بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی تلکومت اس نواز سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درامد کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چائز نہیں اگر آپ یہ عمل درامد نہیں کرتے تو پھر کوئی اور نظام بنا لیں جب کوئی اور نظام بنا لیں گے تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں گے پاکستان میں جو نظام ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر ہر صورت عمل درامد ہوگا یہ کوئی چائز کی بات نہیں ہے نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ مستقبل کے چیف جسٹس ان کی جانب سے انتہائی اہم ترین پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا گیا ہے گیم مکمل طور پر تبدیل اسلام آباد کے باخبر حل کے اس کو نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کیا جانے والا بڑا انکار قرار دے رہے ہیں حالات بتا رہے ہیں کہ معاملہ بڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکسیت کے جانب جو کہ دو سو پچیس نشستیں بنتی ہیں جی ہاں آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کے مطابق اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ مقصود نشستیں ملتی ہیں انہیں ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ٹرمینل آزادی سے فیصلے کریں گے اور ٹرمینل کے فیصلوں کی روشنی میں کیا ہوگا انہیں ایک سو اٹھائیس ہو انہیں ایک سو تیس ہو یا اسلام آباد کے چار ہلکیں ہو وہاں آجٹ کرنے والے الیکشن کا آجٹ کرنے والے ادارے پتن کی رپورٹ سے سرور باری صاحب کی سربراہی میں پتن کی رپورٹ سے یہ بتاتی ہیں کہ کتنی بڑی اور ننگی دھاندری ہوئی نواز شریف تک جیسے رہنما اپنی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما یاسمین راشد کے مقابلے میں ہار گئے تھے جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا ٹرمینل کے اندر ہلکے کھلیں گے تو پھر کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ایک سو اناسی نشستیں جو فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی انہیں واپس ملے گی اور پھر اسی تناسب سے سپریم کورٹہ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں جب پاکستان تحریک انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کے نشستیں ملے گی تو پھر معاملہ کہاں تک جائے گا جی ہاں پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد بڑھ کر دو سو پچیس ہو جائے گی یہی ہے وہ خوف یہی ہے وہ پریشانی اسٹیبلشمنٹ کو مافیا کو ہینلرز کو سہولتکاروں کو پاکستان کے اندر حالات مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گے ججز کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنے کی صورت میں موجودہ چیف جسٹس قاضی پائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں ستتر دن باقی ہیں پچیس اکتوبر دوزار چوبیس کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور آج نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ جن کا ابھی تک روایت کے مطابق روایت کے مطابق نوٹفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ان کا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا آج اسناواد کے اندر وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس تقریب میں واضح طور پر ان کا پیغام تھا میسج تھا اور جب ان سے میڈیا نے بات کی تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے مقصود شستوں کا وہ اس لیے نہیں آرہا کیونکہ ججز صاحبان گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں اور یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہمیشہ سے ہوتا آرہا ہے یہی روایت ہے اور ستمبر کے دوسرے ہفتے تک جب جج صاحبان چھٹیوں سے واپس آئیں گے اکسیتی فیصلہ ان سے ڈسکس کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر تحریری فیصلہ جاری کر دیا جائے گا اس وقت باقاعدہ طور پر ڈارڈز ہیں جو ہمیں کنیکٹ کرنے ہیں چیف جسٹس لاہورائی کورٹ آلیہ نیلم میرون ملک چلی گئی ہیں چھٹیوں پر ان کی جگہ پر قائم مقام چیف جسٹس لاہورائی کورٹ آگئے ہیں سابق چیف جسٹس لاہورائی کورٹ جسٹس شہزاد ملک جو کہ ٹرمینل کے معاملے پر ڈٹ گئے تھے جنہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے اشاروں کی روشنی میں کوئی بھی غیر آئینی اور غیر کمنی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا سکندر سلطان راجہ کو ٹف ٹرائم دیا تھا ٹرمینل کے اوپر نوٹفیکشن کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج سہبان جو نوٹفائی کیے گئے ہیں یہی ان حلقوں کو کھولیں گے معاملات کو دیکھیں گے سکندر سلطان راجہ صاحب کی پریشانیوں کے اندر اضافہ یہ تمام طرح معاملات کونٹ کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کے سامنے بیک گرونڈ کے طور پہ آرمی چیف صاحب کی دو دن پہلے دی گئی ایک سٹیٹمنٹ جس میں جو کہ اخبارات نے کچھ اس طرح سے چھاپی وہ کیا چھاپی اخبارات نے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اخبارات جناب کچھ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جو بیان دیا ان کے مطابق یہ میں اخبار کو ریپورٹ کر رہا ہوں اخبار کو کوٹ کر رہا ہوں جی ہاں یہ جنگ اخبار کی ہیڈ لائن ہے شریعت اور آئین کا انکاری پاکستانی نہیں اچھا اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ شریعت کا انکاری پاکستانی نہیں تو پھر پاکستان کی جو بنیاد تھی جو قائدظم کی تقریر تھی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت سے انکار کرے وہ پاکستانی نہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے definitely ہمارا ایمان کا ایسا ہے کہ جو شریعت سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں لیکن پاکستان کے اندر تو اقلیتیں بھی رہتی ہیں اور وہ اسلامی شریعت کو تو نہیں مانتی وہ مسلمان تو نہیں ہیں اقلیت اسی لیے ہیں وہ کیونکہ وہ شریعت سے انکاری ہیں اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق بھی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی انہیں کچھ اخوک حاصل ہیں اور آج جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 96 فیصد جو مسلمان ہیں انہوں نے اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے یہی اسلام کا اصول بھی ہے تو کیا واقعی یہ سٹیٹمنٹ آرمی چیف صاحب کی جانب سے آئی کہ جو شریعت کا انکاری ہے وہ پاکستانی نہیں اس کا کیا مطلب ہوا اور اس کے بعد پھر یہ بھی جب کہا گیا کہ جو آئین کا انکار کرے وہ پاکستانی نہیں تو پھر آئین کا انکار تو یہ ہے کہ اگر آپ فیصلوں کے اوپر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیں تو موجودہ جو نئے چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب انہوں نے یہی بات کی کہ جو آئین کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اگر آپ فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو آپ آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے یعنی آئین سے انکار کر رہے ہیں اور آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کا انکاری ہے وہ پاکستانی نہیں یعنی اس معاملے کے اوپر تو جو ہے وہ دونوں بڑے عہدے جو مستقبل کے اندر جو ہے وہ اہم ترین کردار ادا کریں گے پاکستانی سیاست میں وہ تو ایک پیج پر نظر آتے ہیں خیر ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جناب جسٹس منصور شاہ صاحب کے بیان کی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورڈ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو اچھا اب وہ انہوں نے کہا کہ یقین بھی دلاتوں عمل درامت ہوگا سینئر جج ہے وہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض ایسا صاحب کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریم کورڈ نے اگر فیصلہ کر لیا تو اس پر عمل درامت ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورڈ کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو اگر اس طرف چل پڑے تو آئینی توازن بگڑ جائے گا اب اس کا ایک بیک گرونڈ ہے چند دن پہلے سپریم کورڈ کے دو جج صاحبان جنہوں نے اختلاف کیا تھا مخصود شرطوں کے حصیتی فیصلے سے جن کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ برگیڈیر جسٹس امین الدین خان اور کرنل جسٹس نئی مختلف غان کہا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کے اوپر کہا جا رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ لائن لے کر یہ فیصلہ دیا اور حیرام کن فیصلہ اس لیے تھا کہ عدلیہ کی جو تاریخ ہے پاکستان کے اندر پچھتر برسوں کے پوری دنیا کے اندر برسہ برس کی اس میں کسی جج نے یہ نہیں کہا چاہیے کسی فیصلے سے اختلاف بھی کیا ہو کبھی کسی نے فیصلے کے اندر یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی دارہ چاہے اور یہ سمجھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر آئین نہیں ہے تو اس کے اوپر عمل نہ کرے استغفراللہ وطب یہ ایک ایسی بات ہے کہ ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے سرزمینے بے آئین ہونے کی صورت میں ملک کے اندر پھر جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا کہ میں نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا تو کس طرف کیا ہے نارکی کی طرف پاکستان کو لے جا جا رہا ہے اس کنٹیکس میں جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے اس بیان کو اس خطاب کو دیکھا جانا چیئے کیوں انہوں نے کہا ایک قسم کی لائن دی اس سے پہلے نئی مختلف غان صاحب نے اور امین الدین خان صاحب نے الیکشن کمیشن کو دیگر اطاروں کو کہ وہ چاہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقصود نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کو دیں اب یہ اس کا تناظر ہے اس تناظر میں سپریم کورٹ کے سینئر جج انہوں نے اسلامباد میں خطاب کیا عدالتی فیصلوں پر عمل درامند میں درپیش چیلنجز کی عنوان سے انہوں نے کہا کہ مجھے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کہا گیا جو درست نہیں میں سینئر ترین جج ہوں اور اس وقت قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوں اور چیف جسٹس قاضی فیض ایسر صاحب میرے دوست ہیں وہی چیف جسٹس پاکستان ہے میں سینئر ترین جج ہی ٹھیک ہوں چیف جسٹس قاضی فیض ایسر صاحب تندس و طوانہ ہے اللہ پاک انہیں صحت کے اندر رکھے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامند ہوتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامند نہ ہو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا بھی جائے انہیں کہا کہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں پر عمل درامند روایت نہیں ہے بلکہ یہ ایک لازمی تقاضہ ہے یہ روایت نہیں ہے یہ ایک لازمی تقاضہ ہے اور سپریم کورٹ کے یہ تھارٹی کہیں اور سے نہیں ملی بلکہ آئین پاکستان سے حاصل ہوئی ہے اور آئین کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامند ہوگا اور یہی طریقہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو بنا لیں معاملات اس طرح نہیں چلیں گے یا پھر سارا سٹرکچر تبدیل کر دیں کچھ اور بنا لیں لیکن اس وقت جو آئین ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی ہوتا ہے جب آپ کوئی اور نظام لے کر آئیں گے تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں انہوں نے کہا یقین دلاتا ہوں اس فیصلے پر عمل درامت کرائیں گے آئین کے مطابق اس فیصلے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کے پاس کوئی چائز نہیں ہے کہ وہ اس کو جج کرے گے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹہ پاکستان کے پاس ہے کہ اس نے جو فیصلہ کر لیا سب کو تسلیم کرنا ہوگا یہی اس وقت پاکستان کا سسٹم ہے اگر اس فیصلے پر عمل درامت نہیں کرتے تو اس کے سنگین نتائج بھی ہیں اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ایک فیصلہ چل رہا ہے لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فیصلہ چل رہا ہے یعنی فیصلہ آیا اسی فیصلے کی طرف اشارہ ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے آٹھ جج سہبان نے یہ فیصلہ دیا کہ مقصود نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کا حق ہیں آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ملنی چھہیے اور اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کافی وقت گزرنے کے باوجود عمل درامت نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو بھی ہم دیکھیں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میرے پاس اختیار ہوگا تو ہم اس فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل کروائیں گے یعنی جب ان کے پاس اختیار ہوگا یعنی اس وقت وہ چیف جسس نہیں ہیں چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس فیصلے پر عمل درامت کرائیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب میرے پاس اختیار ہوگا یعنی پچیس اکتوبر کے بعد اختیار ان کے پاس ہوگا ستتر دن رہ گئے ہیں موجودہ چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ میں لیکن نوٹفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا جاری نہیں کیا جارہا سو سے بھی زائد دن رہتے تھے بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ میں جب ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جناب اس کی روح پر روح کے مطابق عمل درامت کرائیں گے پاکستان میں 96 شریعت 3 فیصد مسلمان ہیں ہندو 1.6 فیصد ہیں کرسچن 1.6 باقی مذہب 1 فیصد اقلیتی تعداد اقلیت جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے لیکن آئین میں انہیں مسلمانوں کے برابر کے حقوق حاصل ہیں یہ بڑا امپارٹنڈ نکتا ہے اس کو آرمی چیف صاحب کی تقریر کے تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے تو منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقلیتیں ہیں انہیں وہ تعداد کے لحاظ سے کم ہیں لیکن ان کے بھی وہی حقوق ہیں وہی رائٹ ہے مسلمانوں کے برابر اور آئین تمام مذہب کو اجازت دیتا ہے عبادات کی اور عدلیہ میں اقلیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام آئے رانہ بھگوان داست رستم سوراب جی صدوہ سمیت بڑے بڑے ججز ہیں انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے قرآن پاک میں سے میں رہنوائی لیتا ہوں قرآن پاک کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اقلیتوں کے حقوق یقینی بنائے تھے اقلیتوں کے مناسب رویہ کا فیصلہ ہم مسلمانوں نے کرنا ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہم قرآن و سنت کے کیا اقامات ہیں ہم کس طرف کو جا رہے ہیں آئین تمام مذہب کی عبادات کی اجازت دیتا ہے وہی آئین جس کی طرف آرمی چیف صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو آئین کو نہیں مانتا جو شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں تو چیف جسس صاحب مستقبل کے چیف جسس بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذہبی ازادی سب کو حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کے چرچ کی زمین پر قبضہ کرنے سے روکا ان کو حقوق دیئے اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے اور آئین پاکستان بھی اقلیتوں کو تحفظ فرام کرتا ہے اور ہمارے بانی قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی اقلیتوں کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ زور دیا مبارک علی مقدمے کے اندر اقلیتوں کے پانچ فیصد کوٹے کا تحفظ یقینی بنایا تھا اور سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں اور فیصلوں پر تو جناب عمل درامت ہوگا ہوا کیا تھا بیک گرونڈ کیا ہے سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کو پاکستان طریق انصاف کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مقصود نشستوں کے لیے ایر قرار دیا تھا تیرہ رکنی بینچنی یہ فیصلہ سنایا اور جناب تیس جولائی کو انتخابی قانون میں ترمیم کا بالکومی سمبلی کے اندر پیش کر دیا گیا اور پھر اس قسم کی خبریں آئیں بہت سارے لوگ خواجہ آصف سمیت ایسان اقبال سمیت کہنا شروع ہو گئے کہ سپریم کورٹ نے تو دوبارہ لکھ دیا آئین قانون عطا ترر جیسے لوگ دانیال جو ہے وہ تلال چودری جیسے لوگ پریس کانفس کرنے لگے کہ نہیں جناب یہ سپریم کورٹ اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتی مدد اس قسم کی چیزیں اور اس کے بعد پریکٹیکل ان چیزوں کے اوپر عمل بھی نہیں ہو رہا اچھا اب ہوا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کی جانب سے نوٹیفائی تو کر دیا گیا انہیں لیکن اس کے بعد پروسیجر آگے نہیں چلا یعنی حلف جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے ڈی نوٹیفائی نون لیگ پیپس پارٹی ایم کی ایم جی ایو ای فیگ لوگوں کو نہیں کیا جا رہا اور اس دوران اس قسم کی افوائیں ہیں گردش کے اندر ہیں کہ موجودہ چیف جسس قاضی عیسیٰ صاحب کے اسنشن ہو سکتی ہے اور دو تھا یک سی ہے تو اس کے لیے چاہیے اس کے لیے انہوں نے جناب آئین کے اندر ترمیم کا ایک بل تیار کر لیا موجودہ حکومت نے جو سرہ سر غیر آئینی غیر قانونی ہے ماضی کے اندر جا کر کسی قانون کو ہرگز نہیں بدلا جا سکتا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ آ جائے اور اس فیصلے کو بدلنے کے لیے ماضی کے اندر جا کر کوئی قانون چینج کر دیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اب پاکستان میں جا رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف بھی کہ جناب یہ جو آئینی ترمیمی ایک لیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور حکومت نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ اب پاکستان نے اکثریتی فیصلہ جو دیا پاکستان طریقہ انصاف کو نشستوں کے لیے اہل قرار دینے کا اس کی ریویو کے لیے وہ بھی سپریم کورٹ اب پاکستان چلے گئے ہیں لیکن ریویو تو تب ہوگا نا کہ جب تفصیلی تحریری فیصلہ آ جائے گا اور وہ آج بتا دیا گیا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت تک کیا ان تمام معاملات کو روکے رکھا جائے گا کیا ان کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اسی جانب موجودہ چیف جسس کی موجودگی اگرچہ ہے لیکن مستقبل کے جو چیف جسس ہیں منصور علی شاہ صاحب انہوں نے اسی جانب جو ہے وہ اشارہ کیا ہے اور پھر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اطلاعات یہ ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو دو بڑے ادارے ہیں سپریم کورٹ اپ پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وہ ان معاملات کے اوپر آمنے سامنے نظر آئیں گے نون لیگ ان اداروں کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے نون لیگ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی فوج کو بھی آمنے سامنے لانا چاہتی ہے ایسے کہہ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے بھی اب دو سو پچیس نشستوں کا معاملہ ہے کیونکہ وہ ملنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفنیٹلی اگر اس فیصلے پر عمل ہو جائے نا تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا عمل ہوگا تو مقصود نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی اس تناسب کے ساب سے جو اب بھی ان کی سیٹیں ہیں جرنل یعنی پچاسی نوے لیکن اصل میں تو جو جنرل نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ جناب ایک سو اناسی کے آس پاس ہیں اور اس ریشو کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کو مقصود نشستیں ملیں گی اس فیصلے کے مطابق تو ان کی تعداد ہو جائے گی دو سو پچیس یہی ہے وہ پریشانی کہ ہم تو نونلی کے لیے دو ہتے ہی حاصل کر رہے تھے اور یہاں پر تو مینڈیٹ جب واپس ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہوگی دو ہتے ایک سیت تو پھر ایسے میں کیا ہوگا کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نکمہ